موسیقی 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 کتنے گیان کو سمپون گیان کو آپ کو کتنا گیان ہے ابھی ارے بولیے نا سمپون گیان جتنا ہے اس میں سے آپ کو کتنا گیان ہے جب تک سمپون گیان کو تھوڑا سا ورنن تھوڑی چی بشیشتہیں نہیں سمجھو گے تب تک تھوڑا گیان کا پتا چلنے والا نہیں ہے جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آتا ہے تب تک اسے یہ پتا چلتا کہ میں ہی سب سے اونچا ہوں یہ سارے منوش سگے کو کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں گڑا بھی میرے سے چھوٹا ہے گھوڑا بھی میرے سے چھوٹا ہے اور جتنے جانور دیکھنے سب میرے سے چھوٹے ہیں میں سب سے اونچا ہوں کون سوستا ہے اونٹ وہ کہاوت گئی نا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اونٹ کو اپنے اونچائی کب کب محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی پہاڑ کے نیچے جاتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنا ایک جان کا تب پتا چلے گا جب ہم شاستروں کے مادھیاں سے بھگوان کے گیان کو جانیں گے کہ ہم جب تک نہیں جانیں گے نا تو پتا چلے گا ہم ہی اوشی آ رہے ہیں اور یہ پھر جتنا گیان ہے نا یہ تھوڑا گیان بھگوان آدھجل گگری چھلکت جائے ابھیمان آ جاتا ہے تھوڑا سنتو لو پتا نہیں ہمیں کتنا آتا ہے جانتے نہیں ہمیں کتنے گیانی ہیں تمہیں کیا آتا ہے تم تو بودھو ہو بودھو نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں انسان اتنی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایسا کوئی ویکتی ہو جس نے آس تک کسی کو بیوکوف پاگل بودھو نہیں کہا ایسا کوئی ویکتی ہے نہیں ہے اور کچھ تو ایسی ہوتے ہیں کہ جن پہ یہ بیوکوف تو پورے دن رکھا ہی رہتا ہے سامنے والے کو جب تک بیوکوف نہ کہہ دے ہیں تب تک ان کے جی میں تسلی نہیں آتی ہے اور یہ شبد بولنے کے بعد اتنی تھنڈک ملتی ہے اتنی تھنڈک ملتی ایسا لگتا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا میں گیانی بن گیا اور سامنے والا اگیانی بن گیا جبکہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ بھگوان کا گیان کتنا ہوتا ہے اور میرا گیان کتنا ہے آدمی اپنے آپ کو ہوشیار کب تک سمجھتا ہے جب تک بھگوان کے گیان کو نہیں جان لیتا ہے اسی لئے شاستروں کے مادھیم سے بھگوان کے گیان کو جاننا جروری ہے اور جس نے اپنے اس جیون میں بھگوان کے گیان کو نہیں جانا ہے اس نے کچھ نہیں جانا ہے بس سمجھ میں آئی کی نہیں آئی دنیا کے سارے کام کر لیے ساری پڑھائیوں کر لیے سارے گیان میں سپیس لسٹ بن گئے کوئی ناک کا سپیس لسٹ ہے کوئی کان کا ہے کوئی نادات کا ہے کوئی گلے کا ہے کوئی اوپر کا مطلب ایک شریر ایک ہے شریر ارے بولیے نا ایک ہے نا شریر ایک ہے اور اس کے ڈاکٹر کتنے طرح کے ہوتے ہیں خون کا ڈاکٹر الگ ہڈی کا الگ اندر کی چیزیں آت کا الگ پیٹ کا الگ کڈنی کا الگ ہارڈ کا الگ فیم فڑے کا الگ دات کا الگ ناک کا الگ ہے کان کا الگ جیپ کا الگ آنکھ کا الگ بال کا الگ اب تو بال کے بھی آگئے ہوں گے جو کھیتی کرتے ہیں صرف پہ ہاں کھیتی کرتے ہیں صرف پہ بھائی سب کچھ کہہ رہے ہیں اچھا اونگلی کا الگ ہو گیا اور ہاتھ کا الگ ہو گیا کیا بات ہے وہ بھی سپیشلسٹ یعنی شریر ایک ہیں اور ایک شریر کو تھوڑا اچھی طرح سے جاننے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑی اور بچارے نے پانچ سال تو جیون لگا دیا اپنا ایک دن میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بڑھائی کیا تب کہیں جا کے وہ شریر کی ایک چیز کو جان پایا پانچ سال میں جو اٹھارہ گھنٹے پرتی دن کی گلوں کی کتنے ہوتے ہیں تب کہیں جا کے ایک چیز کو جان پایا اور ہمارے کھیول بھرول گیا نیل بھگوان تینوں لوکوں کو تینوں کالوں کی سبھی بریایا کو سوکشمتہ سے جانتے ہیں سوکشمتہ سے یعنی آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کو پوری ٹیبل میں ایک پورا کیول اوپر کا نظر آ رہا ہے لیکن بھگوان کو اس کی ٹیبل کے ایک ایک اڑو اور پرمانو آپ کو تو پورا اکھٹا دیکھ رہا ہے لیکن ایک ٹیبل کے اڑو اور پرمانو الگ الگ نظر آتے ہیں سمپون درب کی سمپون پریائیوں کو بھگوان جانتے ہیں اور تینوں کالوں کی ایک نہیں یہ ٹیبل جو ہے پہلے کہاں تھی پہلے کس روپ میں تھی مالو یہ ایلیمینم کی ہے ایلیمینم جمین سے ہی تو ملتا ہے نا یہ جمین میں کہاں تھا اب یہ بن گیا اس کا آگے کیا ہوگا یہ بھی بھگوان جانتے ہیں ابھی میں بڑی چھوٹی سی بات بتا رہا ہی جاننے کی کہ وہ ایک پودگل کے ایک ٹیبل کی بات بتائی اور تینوں لوگوں میں کتنا درب ہے اس سمپون درب ہے یعنی کہ شریر ہے نا مارا ہمارے شریر کو ہم سے زیادہ بھگوان جانتے ہیں تو گھمنڈ آگیا اور یہاں تینوں لوگوں کو جان رہے ہیں تو گھمنڈ نہیں آیا کیونکہ مان کشائے فینش ختم مان کشائے ختم یہ مان کشائے کڑتا کون وہی ادھجل گھری چھلکت جائے ابھی مان اسے ہوتا ہے جو تھوڑا گیا تھوڑا گیا انہیں کہتا ہے مجھے سنتو لو بھجان پرتیوگیتہ چل رہی ہے اب بھجان پرتیوگیتہ میں لیٹ ہو گئے دو چار جنوں کا نمبر نہیں آیا باکھی کا آ گیا اب بتاؤ دو چار جنوں کو رات کو نیند آئے گی رات کو نیند آئے گی نہیں بھجان کس لیے ہوتے ہیں بھجان کس لیے ہوتے ہیں بھکتی کے لیے ہوتے ہیں کس کے لیے ہوتے ہیں بھکتی کرنے کے لیے بھجان گایا جاتے ہیں لیکن بھجان پرتیوگیتہ کیوں ہوتی ہے اپنی آواز اپنا سورو اپنا سنگیت سنانے کے لئے ہوتی ہے یادی بھکتی کے لئے بھجن گائے جائیں تو اکیلے بھی بیٹھے ہوں اور بھڑوان اکیلے ہوں تو بھجن گانے میں آنند آئے گا آنند آئے گا بھجن گانے میں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک بھیڑ نہ ہو تب تک انہیں بھجن گانے میں آنند نہیں آتا تو بھجن سنانے کے لئے گانا اور اپنے لئے گانا جیسے میرا تھی میرا نے کرشن کی بھکتی میں بہت سارے بھزن گئے اسی بھزن کو لطمانگیش کرنے گیا دونوں کے گانے میں کوئی انتر دونوں کے گانے میں کوئی انتر ہو سکتا ہے میرا کی آواز لطمانگیش کر کے جیسے نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن میرا کے اندر جو بھکتی تھی وہ لطا کے اندر آنے والی نہیں ہیں وہ لطا کے اور جو لطا نے گایا ہے تو بہت سے ایسے ہوں گے کہ اس کے بھزن کو سن کر بھکتی جاگرت ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا اب اتنے لوگ موبائل میں بھزن آدھی سنتے ہیں بڑے بھاو بنتے ہیں بارے بھاونا سنتے ہیں سمادھی بھاونا سنتے ہیں اور سب چیزیں سنتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد اندر میں بھاو بنتے ہیں لیکن جس نے گایا ہے جروری نہیں ہے کہ اس کے بھاو تو بھزن کیوں گایا جاتے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے میں نے ایک بار میرے شام کا سمیں تھا کچھ مہلائیں شادی سے لوٹی بھولو چلو ماتا جی کے بھی درشن کر لیتے ہیں شادی سے لوٹی ماتا جی کے درشن کا مطلب سمجھوے کیا سمجھے تیار تو ہے اب یہ ہمارے درشن کرنے آئی ہیں یہ درشن دہنے آئی ہیں اپنا روپ شرنگار دکھانے آئی ہیں اب ان میں سچا چلو ماتا جی کے بھی درشن کر لیتے ہیں ان میں سے ایک کی آواز اچھی تھی بھکتی کا سمجھ چل رہا تھا ایک نے آکے بھجن سنایا بھجن بڑا اچھا گایا انہوں نے شر بڑا اچھا تھا بڑا سنڈر بھجن گایا بھجن کیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں سجدھج کے جس دن موت کی سہجادی آئے گی نہ سونا کام آئے گا ان کا بھجن پورا ہوا پھر میرا نمبر آیا بولنے کا میں نے کہا یہ بھجن آپ نے کس کو سنایا کس کو سنایا بولیے کہ سجدھج کے جس دن موت کی سہجادی آئے گی نہ سونا کام آئے گا نہ چاندی آئے گی تو آپ نے جو سونا پہنا ہے کھولو کھولو جب سونا کام آنی نہیں ہے آپ اتنا سنڈر بھجن کھا رہی ہیں تو کھول کے یہاں رکھو جیرا مندر میں سونے کا کام درگا دوں گی کہاں ہے بھئی ادھیکش منتری آجاؤں وہ تو بڑھ گئی میں نے کہا یہاں آپ نے بھجن ان کو سنایا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ سونا اتارنے والے نہیں ہیں تم نے خود کو سنایا ہے تو اتارو اور تم نے خود کو نہیں سنایا ان کو نہیں سنایا مجھے سنایا تو میں نے سنا پہنا نہیں ہے تم نے یہ بھجن سنایا کسی میں نے کہا تو کچھ چیز ہوتی ہے جو سنانے کی ہوتی ہے جو چیز سنانے کی ہوتی ہے اس میں یادی اچھا سنا لیا جائے تو اہنکار آ جاتا ہے سنانے کو نہ ملے تو منی من منی من اتنا من میں کشائے پیدا ہوتی ہے ہین بھاونا آتی ہے کلیش ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کام تم نے دکھانے کیلئے کیا تھا اور تم دکھا نہیں پائے سنسار کیا کر رہا ہے دکھاوے کا جمانہ چل رہا ہے کون سے چل رہا ہے دکھاوے کا جمانہ چل رہا دکھا نہ پائیں بول نہ پائیں گاہ نہ پائیں ہین سمان نہ ہو پائے یہ نہ ہو پائے تو آدمی اتنا پریشان ہو جاتا اور جس کے اندر جتنی جیدہ مانکشائے ہوگی وہ اتنا جیدہ پریشان ہوگا اور جس کے اندر مانکشائے جتنی کب ہوگی وہ اتنا شان کر رہے گا میری بات آپ کی سمجھ میں ارے بولیے نا آگئی آگئی بولیے نا آ گئی یہی طرقت ہے وہ سنتے آتی ہے وہ پھر چلی جاتی ہے یہ اندر چلی جائے نا باہر کی جگہ تو معاملہ سرالتہ میں اتنا ہو جائے تب بات چل گئے ہے بھگوان کے گیان کی ادھر جرا سا گیان ہو جائے آدمی دوسرے کو مورک سمجھتا ہے دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے دوسرے کو بھدھو سمجھتا ہے اور جبکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ سامنے والے کو جو سمجھ رہا ہے یعنی سمجھتے سمیں کرم ندھتی نکاچت کرم کا بند ہو گیا تو ایسا سمیں بھی آ سکتا ہے اپنے جیون میں کہ اسی جیون میں مورک نہ آ جائے اسی جیون میں کرم کا ادھائی آ جائے ایسے بہت سارے ادھاروں دیکھے ہیں ایک لڑکی تھی بہت اوشیا ٹاپر ساری چیز اس نے کالیج میں سب چیز ٹاپ کری اچانک اسے بخار آیا اور بخار سر میں چڑھ گیا اور بخار سر میں چڑھا اور اس کی ساری میموری گایا جندگی میں دوبارہ جتنا گیان اس کے پاس تھا چھائی اپشم گیان کا چھائی اپشم ابھی ہمارے پاس چھائی گیان نہیں ہے کہ جو آیا وہ جائے نام ابھی ہمارے پاس میں چھائی اپشم گیان ہیں آج ہے اور کل ہے کی نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اسی جنم میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑھاپا آنے کے بعد بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے اے تُو کس کی بہو ہے اپنی بہو سے پوچھتے تُو کس کی بہو ہے اسے یاد ہی نہیں ہے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے بھول جاتے ہیں ہاں ارے شام ہوگئی کھانا تو دے دے اممہ ابھی تو آپ نے کھانا کھایا اچھا میں نے کھانا کھا لیا کیا ایسے وقت بھی جیون میں آ سکتا ہے یہ چھوپشم گیان ہے یہ چھائی گیان نہیں ہے اکثر انسان جب بات چیت کرنے بیٹھتا ہے ایک دوسرے کی بات کو جب تک کاٹ کے اس کو نیچا نہ دکھا دے اسے بات کرنے میں آنمدی نہیں آتا ہے وہ دوسرے کی بات کاٹ کر نیچا دکھا کر وہ کیا بننا چاہتا ہے وہ اس سے بڑا بننا چاہتا ہے کتنی دیر کے لیے بڑے بنوگے کتنی دیر کے لیے یہ دیت چھائی گیان پرابت کر لیا کیول گیان پرابت کر لیا تو ایک بار بڑے بن گئے کمی چھوٹا نہیں بنے گئے لیکن جو چھوپشم گیان ہے اس میں بڑا بننے کی کوشش مجھ کرنا اس گیان کے ساتھ میں چھوپشم کے گیان کے ساتھ میں اتنا پرشارت کرو اتنا پرشارت کرو کہ یہ چھائی گیان بن جائے ایک کیول گیان بن جائے ابھی آپ نے کیول گیان کو جانا کہا ہے جب مجھے واسطہ میں میں نے اتنی شاصر نہیں پڑے تھے تو لگتا تھا مجھے میں بہت اشیار ہوں میں اپنی بتا رہی مجھے لگتا تھا میں بہت اشیار ہوں لیکن جب سے میں نے یہ بڑے بڑے شاستر پڑھی ہیں ایسا لگتا ہے بکوان ابھی تو مجھے بوند بھی نہیں آتی ہے ایک لوٹا ایک گلاس تو چھوڑو ابھی تو مجھے بوند بھی نہیں آتی ہے جب بڑے بڑے شاستر پڑھنے کے بعد میں اچھا کرمی کی یہ واسطہ بھی ہے کرمیں ایسے بھی ہوتے ہیں آچاریوں نے اس کا وائنن بھی کیا ہے آچاریوں نے اس کا وائنن بھی کیا ہے اب ایک پیاس جاگرت ہو گئی جب تک گیان نہیں تھا تب تک بڑا سمجھتے تھے گیانی سمجھتے تھے اپنے آپ کو شاہر سمجھتے تھے لیکن جب واسطہ میں گیان آیا تو لگتا ہے ایسا کہ ابھی تو بہت کچھ پرابت کرنا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ملا ہے اور آچاریوں نے لکھا بھی ہے کہ جب تک کیول گیان نہ ہو جائے تب تک اپنے گیان کی پیاس کو شانت نہیں ہونے دینا سولہ کارن بھاونہ میں ابھی کشن گیانو پیوگ ایک بھاونہ ہے کونسی ابھی کشن گیانو پیوگ ایک بھاونہ ہے یعنی لگاتار 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 گیان کا بھیاس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور راتمند شافکہ چار میں آچاریے سمنت بھدر سونی کیا کہتے گیان دھیان تپو رکھتا تپسوی ساپ پششیت گیان دھیان سادو کی کیا پہچان گیان اور دھیان گیان کرو جو گیان ہو گیا بیٹ جاؤ آنکھ بند کر گئے اس کا دھیان کرو دھیان کر لیا اب چلو پھر گیان کرو صبح ہوئی کیا کرنا چلو دھیان کرو پھر سوادھیائے کرو پھر آہا رادی ہوگے پھر سامائک کرو بیٹھ کے پھر دوپہر میں سوادھیائے کرو پھر رات میں سوادھیائے کرو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کیا ہوگا اس سے کم سے کم زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو پاپوں سے تو بچے رہو گے زیادہ کچھ ہو نہ ہو سوادھیائے کرنے سے جس سمیہ تم سوادھیائے کر رہے ہو اس سمیہ تو کم سے کم پاپوں سے بچے ہوئے ہو ورنہ ہر چھان ایک کلی یوگ کلی یعنی پاپ کلی یعنی پاپ یوگ یعنی سمیہ کونسا سمیہ چل رہا ہے پاپ کا سمیہ چل رہا ہے من میں اپنے آپ خالی بیٹھے ہو پاپ کے بھاؤ اپنے آپ چلتے ہیں آپ نے سویم کو پکڑ کے نہیں دیکھا اپنے بیچاروں کو نہیں پکڑا ہے کبھی اکیلے بیٹھو تو اپنے بیچاروں کو پہلے تو بیٹھ جانا پھر اپنے آپ بیچار چلنے شروع ہو جائیں گے پھر دیکھنا کہ میرے من میں کونسے بھاؤ آ رہے ہیں پاپ کے آ رہے ہیں اچھے آ رہے ہیں یا برے آ رہے ہیں پتہ چلے گا جہاں سے زیادہ بھاؤ پاپ کے آتے ہیں جب سب کے ساتھ رہتے ہیں تب بھی پاپ کرتے ہیں اور جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تب بھی پاپ کرتے ہیں تو اسی لئے سوادھیائے پرممتپہا کیا بتایا ہے سوادھیائے پرممتپہا پرمتپ بتا دیا سوادھیائے کو کیوں کیونکہ سوادھیائے کرتے ہیں نہ کروڈ آتا ہے نہ مان مایچاری لوگ ہنسا جھوٹ چوری کشیل پریگرہ راگ دے شمو کچھ نہیں ہوتا ہے اوپواس بھی نہیں کرنا پڑتا بھوکا بھی نہیں رہنا پڑتا دوپے بھی نہیں کھڑے رہنا پڑتا خواہد جائیں گے لیکن دکان کی سابکتا ف simultا پکہ رکھتے ہیں جتنا پکہ دکان کا ہساپ کتاب رکھتے ہو اتنیہی حساب کتاب اس زندگی کا رکholes تب کہیں جا کر کے یہ زندگی ہماری مینٹین ہو پائے گی مینے جو پائے گا پہوبار اور جب تک اس کا حساب کتاب نہیں رکھو گے یہ فضل Göran یہ نہیں ہے اور بناء به ب스� college یہ جیون ایک دن کسی لے کسی گھڑھے میں گرا دے گا جس کے حساب رکھو کہ میں نے دن بھر میں کونسے کام کیے اور کونسا صحیح ہے اور کونسا یہ تو آپ جانتے ہیں اس کے لئے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط ہے اس معاملے میں تو سب ایک نمبر کے اوشیہ آ رہا ہے تو سادو سند تو جتنے آپ کے یہاں رہیں گے کم سم اتنا سمیں تو آپ کا دماغ من ان میں لگا رہے گا اور جتنا ان میں لگا رہے گا اتنا پاپوں سے بچے رہے گا کچھ نہیں تو آپ یاد تو کرو گے Array Maataji آئی Array Maataji آنے والی ہیں Array Maataji ابھی ابھی گئی ہے تینے شدیہ یاد کرتے ہو آنے والی ہیں دماغ میں چل رہے ہیں ایسا کریں گے یہاں جائیں گے ایسے سنیں گے ایسا کریں گے ایسا من میں ایسا ندیگیں بچار چلتے رہتے ہیں تو وہ بچار ہی آپ کو پرنگ کا بند کرا دیتے ہیں مہر پاپوں سے بچانے تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے ورطمان میں آئے تو پھر آپ نے پورا لاب اٹھایا جہاں پورا رہے ہیں لاب اٹھا لے نا پورا جتنا یہاں برس رہا ہے چھتری لگا کے مت بیٹھ جانا ایجی تمہیں کوئی کالا کہے تو کیسا لگے گا بتاؤ انہوں نے سورجشی کو کالا کہے دیا نہیں آپ گورا آپ گورے آپ کے بال بالکل گورے ہیں سپر وائٹ ہیں آپ کے بال اور چندلائی میں بڑا اچھا لگا کہ سماج بھلے تھوڑی سی ہے لیکن ابھی ان کے اندر بھکتی ہے اور اتنا پراشین مندر کے درشن کر کے میں نے ابھی ایک دن کہا تھا مجھے جائپور کے پراشین مندر کے درشن کرنے کیونکہ وہاں کی اورجا وہاں بیٹھ کر وہاں کی اورجا لینا وہاں بیٹھ کے دھیان کرنا کیونکہ وہاں ہجاروں جتنے سمیہ سے وہ مندر بنا ہے اتنے سمیہ سے وہاں بھکتی چل رہی ہے اور اتنے سمیہ کی اورجا آج وہاں ہکھٹی ہو رہے ہوئے اورجا لینا آنا چاہیے پراشین مندر میں بیٹھ کے دھیان کرنا سوا دھیائے کرنا وہاں کی اورجا لینا ایک آپ کی جیون کو بہت اچھا بنا دیکھیں پراشین مندر اپنے آپ میں ایک بہت ساری اورجا لیے ہوئے ہوتے ہیں نئے مندر بن رہے ہیں سمیہ کی نئے خراب ہے نئے بھی اچھے ہیں اس کو اورجا سے بھرو زیادہ سے زیادہ بیٹھان کرو وہاں زیادہ سے زیادہ بکتی کرو تو جو نئے مندر بن رہے ہیں وہ اورجا وان ہو جائیں گے کبھی بھومی پوزن ہوتا ہے تو آپ نے سوچا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر وہاں جاپ ہوتی ہے جب بھومی پوزن کرتے ہیں تو وہاں جاپ ہوتی ہے مندر پڑھے جاتے ہیں جب کسی بھومی کو جاگرت کرنا ہو تو بھی یہی کھیا جاتا ہے تو وہاں کی بھومی جاگرت ہو جاتی مندر میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور جہاں جتنی زیادہ ہوں گی وہاں اتنی زیادہ اورجہ ہوگی چلی سمیں ہو گیا اچھا کیا بات ہے بڑا مہتو نہیں بھولیں گے بچوں میں بائے بائے کا پنچ پرمیشتھی میں اپادھیائے کا اور کرنے میں سوادھیائے کا آپ کو کہنا بڑا ہی مہتو ہے کیا بولنے آپ کو بڑا ہی مہتو ہے کرنے میں دھیان کا تلوار میں میاں کا اور جیون میں گیان کا بچوں کے بڑھنے کا سلائی میں کرنے کا اور شاستروں کو پڑھنے کا چلنے میں پات کا چلنے میں پات کا چلنے میں پات کا مطروں میں ساتھ کا اور تردھن کروں میں منی سبرتنات کا چاول کی لائی کا باتوں میں ہوای کا اور آنے والوں میں چندلائی کا گانے میں سر کا نت میں نپر کا آنے والوں میں جائپر کا رنگوں میں ہرا کا ستھیوں میں اننگ شرا کا اور آنے والوں میں شیو داس پورا کا واتکہ سے لیے آگئے ہیں اچھا اچھا گاڑی میں چکہ کا سموشروں کی بھونے میں خاتی کا کا اور آنے والوں میں واتکہ کا کھیت میں دھان کا شاڑی میں پان کا اور آنے والے سمیں میں اسٹانکہ میں ہونے والے سدھ چکرے ویدھان کا cani کا اناز میں چنے کا گرمی میں پانے کا اور ویدھان میں بیٹھنے کا کم براج محلوں میں تاج کا سنگیت میں ساج کا اور آنے والوں میں کم براج کا شیپری سورگ میں پری کا بیٹھنے میں دری کا اور آنے والوں میں شیپری کا پھول میں کلی کا تپسیا میں بہو بالی کا آنے والوں میں تھلی کا باپی لکھنے میں کوپی کا مانگنے میں مافی کا اور آنے والوں میں واپی کا گروہ کی آشروات کا نہیمانے میں بیباد کا اور آنے والوں میں ہندہ باد کا نکالنے میں خوٹ کا چہرے پر آٹھ کا اور آنے والوں میں ماروڑ کا مہیلاؤں میں پڑا کا بھوجن میں بڑا کا اور آنے والوں میں باسوارا کا تیندو کھیڑا گرمی میں گھڑا کا بوزن میں بڑا کا اور آنے والوں میں تیندو کھیڑا کا پونہ پان میں چونہ کا اناز میں چنہ کا اور آنے والوں میں پونہ کا نل کھیڑا تولنے میں دھڑا کا گرمی میں گھڑا کا اور آنے والوں میں نل کھیڑا کا پینیو نہیں ہونے میں بور کا بچوں میں شور کا اور آنے والوں میں بین لوڑ کا پارولی بیدھان میں مولی کا کوئی زی مٹھی بولی کا اور آنے والوں میں پارولی کا بولی چہو سے بگواہ نہیں کی پہلی بار میں دوہزار کو آئی تھی دوہزار سولہ میں درشن کرنے بھبکوان کے تو ایسی جوڑی کی یہیں کی بن کے رہ گئی یہاں آنے کے بعد مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا نہیں کہ اب میں یہاں سے جاؤں ہر سمجھ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ماتا جی کے سانید میں رہوں ماتا جی کی سیوہ کروں ماتا جی کی بھائیہ بھرتی کروں یہاں رہنے کے بعد میرے کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ جب میرے مشٹر آئے تھے تو ان کی طبیت بہت خراب ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں آنے کے بعد میں ہی وہ آج سوست ہو چکے ہیں بس دو چار پرسنٹ باقی ہے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ تھا کہ سیائیدی اس کے آگے میں کچھ نہیں بول سکتی یہ مانن کے چلیے کہ ان کا دوسرا جنم ہوا یہاں اس لئے اس دن سے تو آج کے بعد میں میرے کو ہر سمیں بابا کے سانید میں ہی رہنے کی اکچھا کرتی ہے اور یہاں آئیے سارا درسن کریں گے لیکن وہ صحباگ ابھی پرابت ہوا میرے کو شامتی دارہ کر کے میرے کو بڑی من کی تسلی ہوئی اور بہت اچھا لگا بیوستہ ساری بڑی بڑی آیا ہے پندج جی کی طرف سے ہمارے بہت ہی اچھا لگا یہاں آ کر ملو شانت منیش و برتنات بگوان کل میں مہاویر جی میں تھا اور کوئی بچار نہیں تھا کہ بابا کے درسن کرنے ہیں کیونکہ ابھی میں تین مہینے پہل کے کر گیا تھا نومبر مہینے میں لیکن ایسا چمتکار تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کی نہیں ہوا کہ رات کو جانا تھا جیپور آگے یہاں جہاجپور ایسا چمتکار سب کے ساتھ بھی ہے میرے حساب سے جو یہ چمتکار ہے جو عدبت ہی ہے جانا کہاں آنا کہاں بول منیش و برتنات بگوان کی جائے منیش و برتنات بگوان کا تو عتیش ہے ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہیں پر یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ چار سال میں اتنا بھاو اتنا سندر مندر بننا بھی اپنے آپ میں انی کا ایک عتیش ہے ہے اور سب کچھ یہاں بہت ویبستی تھے بہت سندر ہے رات میں جو لائٹ سے لائٹ ایفیکٹ مندر میں دیا بھگوان جی کے لیے لائٹ ایفیکٹ کی دیا وہ عدبت ہے یہاں آ کر بہت اچھا لگا ہمانا سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑے گاؤں جاتے رہتے تھے تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آچیاریہ سرمتی ساغر مہارا جی کے جو سنگ میں گرنی پرمک سوچتی بھوزن ماتا جی ادھار آ کر ایسا مندر بنائیں گی کہ جو ہم سوپن میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے ہم کافی جگہ گھومتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں رکنے کا پروڈرام نہیں تھا پہلے ہمارا اس سے پہلے ہم نے کیا تھا وہاں رکنے کا تھا لیکن ہمارے ساتھ جو ہماری بہنیں ہیں یہ ہے یہ کہنے لگے نہیں وہاں ہی رکنا ہے ہمیں رات کو سوچتی بھوزن ماتا جی کے درشن کریں گے لیکن وہ چھوٹی ماتا جی یہاں پہ ہیں لیکن وہ تو وہاں پہ پدامپورا میں ہیں وہاں بھی ہمیں جانا ہے وہاں درشن کریں گے لیکن ہم نے ایسا مندر اور اتنی سفائی اور اتنی بہوستہ کہیں نہیں دیکھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ماتا جی اسی پکار اس کا ادھار کرتی رہے جیرنوں ادھار کرتی رہے ہمارا پورا سہوگ رہے گا بندہ میں جائی جنین بندو ایک اتحاس رچا گیا جس کے ساکسی آپ اور ہم سب بنیں جب سے منشوتنات بھگوان بھوگرپ سے پرکٹ ہوئے ہجاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ میں اتیسائی ہوا اور بابا کے بھکتوں کے سنکھیا دنوں دن بڑھتی گئی بندو دو ہجار تیز کی مہاویر جینتی کو منشوتنات بھگوان کو پرکٹ ہوئے پورے دس ورس ہونے جا رہے ہیں اس اپلکس میں ایک سفستی دھام ابھی نندن گرند کا پرکاشن ہو رہا ہے جو جو بھکت یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے منشوتنات بھگوان کے درسن کیے ہیں شانتی دھارہ کی ہے یا جنہوں نے ٹی وی کے مادیم چے ابھی شیخ دیکھ کر کے شانتی دھارہ دیکھ کر کے جن کے ساتھ میں جو اتیسائی ہوا ہے وہ اپنے سبدوں میں لکھ کر کے یہاں پر بھیج سکتے ہیں آپ جہاج مندر کی شندرتہ کو اور بھگوان کے اتیسائی کو ایک سندر سبدوں میں لکھ کر کے لیک کے روپ میں یہاں پر بھیجے اپنے پریوار کی فوٹو بھی بھیجے اس کا پرکاشن اس سوستی دھام ابھی نندنگرد میں کیا جائے گا تو آپ اپنی شوشنا سوستی دھام پر دے سکتے ہیں سوستی دھام پر بیتا سمتر کے راج دولارے ماں پد ماں جی کے نینوں کے تارے راج گرہی میں جن ملیوں آ راج گرہی میں جن ملیوں آ آؤ آؤ منائے خوشی آج آر تی بھگوان تی آؤ آؤ کاری لے گُڑکار آر تی بھگوان تی آؤ آؤ کرے لے گولگار آرتی بگوان کی موسیقی تکڑنے ہی تو آج ہی سمپرک کریں سمپرک سوطر 7906062500 9868345768 موسیقی 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 موسیقی